میں نے سوچا کہ آج کے پریزیڈنس ایڈریس میں میں تھوڑا جو نریندر موڈی جی کا اور ادانی جی کا رشتہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں سوڑا بتا دیتا ہوں کچھ راک ہراک اور جمال اینجائے بانتظار دیاری تانیز سال کہترت عن دیاری تبین ایسا باتفاد بها کیا مستمتی کنیز ایسا گرمان بیشتر مارک اور پیشتر ویدیو نظر اس نے امید جانا اپنیس کک بیشتر ایسا مانتر to the prime minister and what did he do he helped mr modi construct the idea of resurgent gujarat the idea that the idea that you bring these businessmen together you bring these businessmen together and you call it resurgent gujarat vibrant gujarat they both and he was the backbone in setting up that group of people okay and the result of that was tremendous growth of his businesses in gujarat expansion of his businesses i think then the real magic starts جب پردان منطری جی ڈلی آتے ہیں اور 2014 میں اصلی جادو شروع ہوتا ہے میں نے کہا کہ 2014 میں وہ 609 نمبر پہ تھے کچھ ہی سالوں میں وہ دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے کیسے پہنچے میں آپ کو بہت ساری انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں میں آپ کو دو تین انڈسٹریز کا ادھارن دے دیتا ہوں ائرپورٹ انڈسٹری کی بات ائرپورٹ ائرپورٹس کی بات کرتے ہیں کچھ سال پہلے سرکار نے ہندوستان کے ائرپورٹس کو ڈیولپ کرنے کے لئے دیا نیم تھا there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports نہیں غلط نہیں بول رہا آپ بیٹھ گئی آڈانی کے ڈیفنڈ ڈیفنڈ میں آگے ہیں سر ایک ہوئے ارے مانے چکے فلیس میری بات سنو تو ایک منٹ میری بات سنو یہ ایک منٹ بات سنیں گے یہ سنسد ہے اپن کس دشا پر چرچا کر رہے ہیں یہ دیش دیکھ رہا ہے ہمیں راجپتی پر چرچا کر رہے ہیں باقی آپ کی اچھا ہے میرا ماننا یہ اپن ایک میشے پر اوکے تو رول تھا نیام تھا ہاں point of order کس پہ ہے ائرپورٹ کا پرائیوٹیزیشن تو ان کے سمیں ہوا ایسی کوئی پارٹی تھی جس کا انوہ تھا یہ کونسی بات کر رہا ہے اکی بولیے اکی بولنے سے آپ کو نہیں تاکہ بولنے سے آپ کو نہیں تاکہ رول تھا رول تھا رول تھا کہ اگر کوئی ائرپورٹ بزنس میں نہیں تھا تو وہ ان ائرپورٹس کو لے نہیں سکتا تھا اس رول کو اس رول کو ہندوستان کی سرکار نے بدلا کسی نے بھی بنایا ہو رول تھا کسی نے بھی بنایا ہو رول تھا رول بنایا کس نے بات نہیں ہے رول بدلا کس نے بات ہے رول بدلا گیا اور کس کے لئے اور کس کے لئے رول بدلا گیا سر بولنے دیجئے سر بولنے دیجئے رول بدلا گیا سر دیکھ سر اے دہ ہی دہ اہی دہ ہی دہ تو یہ یہ رول بدلا گیا اس سمیں میڈیا میں اس کے بارے میں چرچہ ہوئی تھی رول بڑھلا گیا اور ادانی جی کو چھے ائرپورٹس دیئے گئے اس کے بعد آفٹر دیکھ آفٹر دیکھ انڈیا's most سٹرٹیجک پروفٹیپل ائرپورٹ ممبائی ائرپورٹ was taken away by gvk hijacked by using the agencies the agencies agencies کو cbied کا پریوک کر کر gvk پر دباب ڈال کر ہندوستان کی سرکار نے اس ائرپورٹ کو ادانی جی کے ہاتھوں میں کر دی ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ آیا کی ائرپورٹس میں آج آج ادانی جی چوبیس پرسنٹ ہندوستان کی ائر ٹرافک کو اپنے ائرپورٹس سے نکالتے ہیں اور اکتیس پرسنٹ ائر فریٹ ان کے ائرپورٹس میں سے نکلتا ہے اب یہ کام ہندوستان کی سرکار اور ہندوستان کے پردان منتری جی نے فیسیلٹیٹ کیا